اب ساٹھے کول اے نوجوان ہے جی پھر یہ بچہ ہے بچہ اپنے ابو کو بلاوای بچہ کہاں سے آگئے اب باجان کہاں ہے آپ کے اسلام علیکم علیکم سلام کہاں سے کال کیا بیٹھ ہے گجڑا مالا پاکستان ابو کہاں ہے میں آپ سے بات کرنے آیا اب بات شروع کریں سائٹ پہ بیٹھو طبیعت صحیح ہے کس طرح پرلی سائٹ اب ٹھیک ہے آپ سے چاہیے کیا نام ہے دعوت دعوت صاحب کیا حکم ہے آپ نے پچھلے دنوں ایک چیلنج گیا تھا کہ میں اہل سنت کی کتب سے ابو بکر عمر کا اکفر ثابت کروں گا تو اس کے مطالق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بنا پر آپ نے یہ بات کی ہے اور اگر میں کوئی اس کے مطالق ریفرنس بھی دوں گا تو اہل سنت کی کتب سے ہی دوں گا کیونکہ آپ کے چیلنج کے مطابق یہ چلنا ہے پھر ہمیں تو بھائیز آپ اس کے مطالق میرے وہ مطالب ہیں اکلپس دیکھ لیتے آپ فل دیکھ لیتے میں نے صرف اتنوں تو نہیں کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں فیلانے کا کفر ثابت کرتا ہوں اس کے ساتھ میں نے دلائل بھی دیا آپ کے قرآن پڑھئی ہے سنت پڑھئی ہے بہت سارے حادیث پڑھئی ہیں وہ پورا دیکھ لیتے ہیں نا بھائی اس کو اب میں دوبارہ تقرار کرلوں اس میں تو بہت ٹائم لگے گا آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا اور آپ کے علماء کے ساتھ مناظرے بھی ہوں اسی موضوع پر ٹھیک ہے نا اس کو آپ دیکھ لیں آپ نے ابھی میں آپ کی حالی میں پچھلی دیکھ رہا تھا ویڈیو آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابو حرارہ کو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو انہوں نے کافر کہا تو پھر وہ ان پر خود کافر لوٹ گیا حدیث یہ ہے آپ نے یہ بات کی تھی بلکل تو ان پر لوٹ گیا آپ نے اس کو حدیث کی بنا پر کہا کہ جی ان پر لوٹ گیا ایسی بات ہے میں نے یہ کہا چل آپ اپنی بات کمپلیٹ کر رہے تو میں جواب دوں گا جی ٹھیک ہے ایک مند صرف رکھ جائے یہ آپ نے کون سے کتاب سے حدیث دی تھی مستدر کے سائی حائن سے بہت ساری کتب میں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی سنے جی داود صاحب ایک مند صرف ایک مند جی صاحب جی بسم اللہ جی یہ کیمرا ہوگی ہے یہ اب میں آپ کو بلکہ آپ ادھر صحیح کھول لیں میرے پاس پڑھی ہے مگر وہ کیمرا نہیں اس طرف پڑھنا صحیح مسلم کی حدیث ہے سکس فور زیرو وان سکس فور زیرو وان مسلم کے جو احادیث ہیں نمبرنگ آگے پیچھے ہوتے مختلف چاپوں میں سکس فور زیرو وان میرے پاس جو سکس فور زیرو وان ہے میں نکال ہوں گا لیکن وہ اس سکتا ہے آپ جیسا نہ ہو اس کی نمبرنگ مختلف ہو کیونکہ مسلم کے مختلف چاپوں میں نمبرنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں یہ سکس فور زیرو یہ آگیا بھئی جناب سکس فور زیرو ون وہ آپ کے کام کا حدیث نہیں ہے میں دکھا دیتا ہوں یہ مسلم ہے عزیزو مسلم یہ حدیث نمبر ہے سکس فور زیرو ون یہی حدیث ہے بھئی اس میں کوئی مطن تو ہے نہیں سکس فور زیرو ون لیکن وہ آپ کا کام نہیں آیا کیا مطن کیا حدیث اس میں کی لکھا ہے ٹھیک منٹ اس میں تھوڑا سا نیچے آجیں تھوڑا سا نیچے آجیں ادھر لکھا ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے میں ایک منافق کی گردن اتار دوں ایک صاحبی تھا جس نے عفظ صلی اللہ علیہ وسلم سے گداری کی تو گداری آپ کو پتہ ہے عفظ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر ہوتی ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس منافق کو مجھے اجازت دے میں اس کی گردن پھار دوں عفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تو نہیں جانتا کہ اللہ نے بدر والوں کو جنکا اور فرمایا کہ جو تم عمال چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا تب اللہ تعالی نے یہ آیت تاریخ اے ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو درست مت بناو یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دیس پیش کی کہ کسی پر کفر کا فتوہ لگاؤ اور وہ کفر نہ ہو تو کفر لوٹ جاتا ہے تو آپ کا یہ فتوہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ کسی پر بغیر علم کے جہالت میں فتوہ لگا دو لیکن اگر کوئی علم کی بنیاد پر کسی پر فتوہ لگائے کسی مسلمان پر کفر کا اور وہ کافر نہ ہو تو اس پر کفر نہیں لوٹے گا تو حضرت عمر کی وہ علمی گلتی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے اس بنیاد پر کافر کا تو آپ کی بے بنیاد بات ہے اور آپ خود پر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منافق نہیں ہے اور حضرت عمر نے اس منافق قرار کیا اب آپ اس سیس کا جواب دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو حریرہ میں ایسی بات تھی کہ وہ اس کی وجہ سے عمر نے ان کو پتوہ دے لیا کہ کافر کونسی بات تھی بھائی حضرت عمر سے گلتی ہوئی کافر ہونے کے نہیں نہیں آپ بات سے باغ رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بات کیا وہ کہاں لکھا ہے کہ ان کے علمی غلطی یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے کہ ان کے علمی وجہ سے کوئی علمی کوئی ڈسکشن تھا وہ کافر نہیں رہے آپ ایک کو کہہ رہے تھے نا ایک کو کافر کو تو میں کہتا ہوں کہ وہ کافر نہیں تھے اب اس صدی سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنا علم کی بنیانت پر کسی کو کافر کہا دے اور وہ نہ ہو تو اس پر کفر نہیں لوٹے گا آپ کے سامنے وعدے دی صاحب آپ رجوع کارلنے تو بہتر ہے پہلی بات ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے آپ کہتا ہے کہ صحابی نے غداری کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اہلِ بدر ہیں تو وہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر والے سے کہہ دیا کہ تم جو مرضی کرو تمہاری معافی ہے ٹھیک ہے نا ہم اس روایت کو نہیں مانتے تو ہم پہ حجت ہی نہیں ٹھیک ہے نا پھر اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کسی کو کافر بولا تھا آپ نے جو روایت پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے غداری کی تھی غداری کفر نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا غداری کفر نہیں ہوتی ان دو کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو روایت ہے میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں وہ واضح طور پر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں دکھا ہوں لیکن یہ مسلم آپ نے مجھ سے کھلوا دیا تو مسلم میں سن لو یہ ٹھیک ہے جو آپ مسلم سے سنائیں گے وہ میں مانوں گا جو پھر میں سناؤں گا وہ آپ نے بھی مانوں نہیں میں میں مسلم کے کیا مانوں یہ تو نہیں نا یہ آپ پہ حجد نہیں ہے نا جب آپ یہ اپنا بیانیاں لے لیں کہ میں آپ لوگ کی قدب سے ثابت کروں گا کیونکہ آپ پہ تو حجد ہی نہیں ہے نا آپ ثابت کر رہے ہیں جب آپ بیانیاں اپنا واپس لے لیں برائے کرم آپ پہ تو حجد ہے نا ہمارے پاس تو حادیث بہت ہے اس پاس لے پر یہ دیکھیں ہم مانتے ہیں ہم پہ حجد ہے مگر یہ دیکھیں یہ صحیح مسلم ہے جو لوگ گالی دیتے ہیں لَا يَكُونُنَا شُهَدَا وَلَا شُفَعَا يَوْمَا الْقِيَامَةِ روز قیامت ان کی شہادت نہیں ہوتی اور ان کی وانی بھی نہیں ہوتی اور ان کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوتی اچھا آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ بخاری میں روایت ہے بخاری کی روایت میں آپ کو دیکھ بخاری کہاں چلا گیا بھئی بخاری کے روایت ہے ملازہ فرماؤ جناب یہ کتاب بخاری ہے سباب المسلم فسوق وَقِتَالُهُ كُفر مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور وہ عام جو گالی ہوتی ہے نا وہ تکفیر تو اس سے سخت ہے اب جہاں تک جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ کے خلیفت صاحب نے اس کو گالی دی آپ کہتے ہیں یہ کوئی علمی بات تھی یہ تیچیف ڈرام یہاں پہ آپ دیکھائیں نا کہ اس میں دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ میں ایک دفعہ ریسرچ کرتا ہوں میں نے کسی آیت کو دیکھا قرآن کے آیت کو دیکھا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس کا غلط نتیجہ نکلا اب بخاری کے لیے اس کا نمبر بتا دیں سباب المسلم فسوق وَقِتَالُهُ كُفر یہ مشہور ہے اس کے حدیث نمبر سات ہزار چہتر دیکھیں ملائزہ فرمائیں یہ کتاب صدق الاسحیحین ہے صدق الاسحیحین ہے یہ چابدار الفکر جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر ہے چار سو اٹھاون یہ حدیث جو ہے اس نے کہہ دیا کہ سیئر علیہ شرط الشیخ ہے اور اس کے زیل میں تین ازار تین سو ستتتر زہبی نے بھی کہا علیہ شرط البخاری و مسلم زہبی نے بھی کہا اس نے بھی کہا دونوں نے کہا یہ حدیث بشرت بخاری مسلم صحیح ہے مسلم اس نے حاکم نے اور زہبی دونوں نے تو یہ ہاں پہ دیکھیں قال ابو حریرہ فرماتے ہیں ان ابو حریرہ قال لی عمر عمر نے مجھ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنت مال اللہ اے اسلام کے دشمن اللہ کے دشمن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دشمن اور اللہ کے دشمن تو انہیں بیت المال میں خیانت کیا غداری کیا میں نے کہا لستو عدو اللہ میں اللہ کا دشمن نہیں ہوں ولا عدو الاسلام میں اسلام کا بھی دشمن نہیں ہوں ولیکن عدو من عادا ہوں لیکن میں جو اسلام اور اللہ کا دشمن ہیں میں ان کا دشمن ہوں میں نے بغداری نہیں کیا یہ میرے انٹوں کی قیمت ہے میں نے اپنے انٹوں بیج دیا اور میرا بیت المال میں سے جو سہم آتا تھا میں نے اس کو جمع کیا پیسہ زیادہ آگئے امر نے کہا امر نے دوبارہ مجھے گالی دیا کہا کہ تُو دشمن ہے اللہ کے دشمن رسول کا دشمن ہے تُو نے چوری کیا بیت المال میں تو میں نے دوبارہ وہی جواب دیا تو اس کے بعد مجھے بارہ ہزار درحم یا دینار یہ بہت بڑا پیسہ ہے اس نے مجھ سے پیسے اٹھایا مجھے جرمانہ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امر سب نے غلطی کیا تو بھئی غلطی میں اگر آپ کسی کے تکفیر کرتے ہیں آپ خود کافر بن جاتے ہیں اس کی وجہ یہ پھر میں کل اگلے دن میں نماز فجر میں میں نے اس کے لئے دعا کی کہا اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ پھر آجاؤ میرا گورنر بنو میں تمہیں پھر گورنر بناتا ہوں تو میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں بننا گورنر اس نے کہا کیوں اور آپ نے نمازمہ آپ کیوں اور شہر میں ہے اور اس کے بعد جوہوں سے就ڑےład اورğlہ لینے اس نے مصر کا بلناتا ہوں کہ possible یوسف drug까지 ہاؤ 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 ہے تو ambadelph МУ譜 сегодня کہا کہ یوسف serio Amerika پھر نبی Exactly یہiker proszę گلت ہے یہ کسر ہونا چاہیے فاہ امیم امیا خواف طلاح تھام وی ت请ر میں نے کہا کہ وہ تو پیغمبر تھا میں تو میری ماں کا نام امیم ہے میں تو پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں اور مجھے تین بات ستیں اور دو باتوں کا ڈر ہے تین اور دو کا ڈر ہے تو اس نے کہا کہ تم پانچ کیوں نہیں کہتا ہے کہ پانچ کا ڈر ہے کہتا ہے اس کیا کہ نہیں اس نے کہا کہ قلتو اخاف اا اقولہ بغیر علم واہ افتی بغیر علم مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں بغیر کسی علم کے جاہلہ نہ کوئی فتوہ دے دوں کوئی ایسا کوئی بات کر دوں پر تم آ کے مجھے مارو اس کا پتہ چل دے اس کو مارا بھی عمر میں بارہ ہزار لیے بھی ہیں اور دوسری فعایت میں اس کو مارا بھی تھا پیسے بھی لیے بارہ ہزار اس کو تکفیر بھی کیا ہے اور اس سے پیسے بھی لیے اٹھائیں اور مجھے گالی آپ مجھے دوبارہ گالی دے دیں اور پھر دوبارہ میرا مال لے لو مار مار کے میرے پیسے لے لو دوبارہ میں نہیں چاہتا آپ کا گورنر تو آپ میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی تھی وہ آخر تک ڈھٹا رہا اس کو چور کے حیثیت سے پکڑا اس سے پیسے بھی لیے ہیں اس نے اور اس کی تکفیر بھی کیا اب آپ مجھے بتاؤں اس میں سے کافر کون ہیں دونوں میں سے رکھ جائے میں بتاتا ہوں آپ مری بات نہ بس ٹوک نہ آپ نے کہا ان سے آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو حدیث ہے ان دونوں میں سے کافر بتاؤ میں سیدھا سیدھا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی کافر ثابت نہیں ہوتا میں آپ کو تعویل کر دیتا ہوں آپ نے پوچھا جی کیا علمی گلتی ہوئی اس ہی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے مال چوری کیا اس بنا پر انہیں مالنا شروع کر دیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انہیں مال چوری کیا اس بنا پر انہوں نے سارے انہیں مال کا بات دیے جو دیے اور میں نے آپ کو دیز پیش کر دی کہ جو بندہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کوئی بات کافر بکھا دے تو وہ کافر نہیں ہوتا تو اب آپ ماننے نہ کہ نہ ابو حرہرہ بات سن لیں میری بات مکمل ہونے اس کے بعد آپ نے اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو حرہرہ نے ان کے لئے دعا کی یعنی ان کا اختلاف بھی ختم ہو گیا اس تقوار کی دعا بھی کر دی اور اختلاف بھی ختم ہو گیا اور اس کے مقابلے میں میں نے آپ کو دیز پیش دے دیا کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کافر کہ دے اس پر کفر نہیں لوڑتا اب بڑائے کرم آپ ماننے ایسے آپ دنمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے پہلی بات ہے آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث نہیں لیا کہ اگر کوئی دلیل کے طور پر کسی کو تکفیر کر دے تو اس کی تکفیر نہیں ہوتی دوسری بات ہے کہ اس میں علم کے بنا پر آپ کہتا ہے نا عمر نے اپنے علم کے بنا پر اس کی تکفیر کر دی ہے اگر چور بھی ہوتا نا چور کافر نہیں ہوتا بھائی اب یہ آپ چوری کریں نا کسی دکان کے ہم سے آپ کافر نہیں بنتے آپ چور بن گئے چور اور کافر میں بڑا فرق ہے ایک شخص اگر چوری کرتا ہے چور کافر نہیں ہوتا اس نے تکفیر کیا آپ کے خلیفے کا یہی علم ہے بھائی اس کو اتنا نہیں پتا ابھی ایک شخص زنا کرتا ہے وہ کافر بنتا ہے کافر نہیں بنتا زنا کرنے سے کوئی شخص مال اٹھاتا ہے دکان سے ابھی آپ دکان میں گئے اگر آپ نے کوئی چیز اٹھا دی اس سے آپ کافر تو کوئی نہیں بنتا اس نے اس کی تکفیر کر دیا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے بنا پر تکفیر کیا وہ کوئی علم ہے نہیں اس میں اس کے واقعے اس نے اس کو کافر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے میں آپ کو حدیث دکا دیتا ہوں دیکھیں میں بخاری والی دکا دوں تاکہ آپ کو زیادہ محترم ناظرین یہ بخاری ہے چاپ پاکستان مولین محمد عمر راز محمد دعود راز انہوں نے ترجمہ کیا مرکزی جمعیت آل حدیث ہند نے چاپا اس کتاب کو اچھا یہاں پہ آپ کو لے کہ چلتے ہیں میرے محترم ناظرین چاپا نمبر چار سو چوراسی میں اچھا حدیث یہ ہے میرے بھائی اذا قال الرجل لیاخی ہے جو شخص اپنے بھائی سے کہتا ہے یا کافر فقدبا ابیہ احدہم حضرت ابو حریرس نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ اے کافر تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا ٹھیک ہے نا دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا عمر صاحب نے اپنے بھائی کو بولا کہ کافر اور شدید ترین تکفیر کیا ٹھیک ہے نا تکفیر کیا تو ختم بات دونوں میں سے ایک کافر ہے نہیں نہیں بات ختم نہیں بات سنیں عربی میں کافر کا مطلب پہلے آپ سمجھے نا عربی میں کافر کا مطلب سمجھے انکار کرنا ٹھیک ہے نا آپ کو تو ماشاءاللہ بہت اچھی عربی آتی ہے جو بولا عدو اللہ جو بولا ہے اس کا مطلب ہے بات سن لیں آپ بات سن رہے نہیں اچھا آپ نے کہا عربی میں پہلا مطلب انکار کرنا یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے چوڑی کی آف سلام نے چوڑی سمنا فرمایا تو اس نے اس حکم کا انکار کر دیا ادھر سے آپ جو تکفیر کہہ رہے ہیں وہ والی اور جو حدیث میں آیا کسی نے کسی کی تکفیر کی وہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننا رسول کو نہ ماننا میں نقائد کو نہ ماننا ٹھیک ہے وہ آپ کو بھی بتا اور اس کے بعد دوسری آپ نے کہا اللہ کا دشمن جو آف سلام کی بات نہیں ماننے گا وہ کیا ہوگا اللہ کا دشمن تو ان کو یہ تھا کہ اس نے آف سلام کی بات نہیں مانی تو یہ اللہ کا دشمن ہے دونوں سے ایک عدیث کی تعبیل نکلتی ہے سار ابو حرارہ چھوڑ تھا یا چھوڑ نہیں تھا جی چھوڑ تھا ابو حرارہ چھوڑی کی تھی یا حسین چھوڑی نہیں کی تھی اس کا نہیں مجھے علم لیکن بات یہ ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اس بنا پر ایک ہوا پھر اچھا دیکھ اچھا آپ بتا دیں آپ بتا دیں ابو حرارہ اگر وہ چھوڑ نہیں ہے اگر چھوڑ ہے بھئی اگر چھوڑ اگر پتہ نہیں نہیں کہ چھوڑ ہے یا نہیں پھر وہ اس کے حدیث آپ تصدیق نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا جو شخص ہو سکتا کہ چھوڑ ہو اتنا بھی ایمان ہو کہ اس نے بیت المال سے چھوڑی کیا ہے تو پھر اس کے سارے احادیث بخاری مسلم سے نکال دے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اس پہ جو اتحام لگایا تھا عمر صاحب نے وہ سچے یا جھوٹ ہے اہلی بات اگر وہ چھوڑ نہیں ہے تو چھوڑ نہیں ہے وہ سچا آدمی ہے تو اس بارہ ہزار جو درہم ابو عمر صاحب نے اس پہ ظلم کیا تھا نا یہ ظلم تو ثابت ہے بارہ ہزار درہم اس کو ایسے ہی اٹھا دیا اگر وہ چھوڑ تھا آپ بتائیں بھائی چھوڑ اگر وہ اکن اس نے چھوڑی کیا ہے تو اس کا ہاتھ کیوں نہیں کٹا یہ بارہ ہزار کا پیسہ اٹھایا یہ کہاں سے یہ حکم کہاں سے ہے اس کے پاس شاید کہاں تھے کہ وہ اس نے بارہ چھوڑی کیا اچھا آتے ہیں آپ کی بات کی طرح اگر کہتے ہیں وہ چھوڑ نہیں تھا عمر صاحب نے اگر تم کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ تھا عمر صاحب صحیح ہے اس سے پیسے اٹھائیں ٹھیک ہے بھائی تو پھر اس پہ ہاتھ کیوں جاری نہیں کیا ہاتھ کار دیتے اور پھر اور پھر یہ کہ بارہ ہزار کیوں لیے سارے پیسے لے لیتے کیونکہ اس کے سارے پیسے چوری کے تھے سارے پیسے لے لیتے نا بارہ ہزار کیوں لے لیے پھر اگلا بات میرے عزیز اگر ایک شخص چھوڑ ہے تو نے خود اس سے کوئی جرمانہ کیا ہے تو چھوڑ ہے چوری کے بنا پر گالی بھی دی ہے سب کے سامنے مارا بھی ہے پیسے بھی اس کے اٹھائے تو دوبارہ اس کو گورنر بننے کیوں یہ کیا ماجرہ ہے بھائی دوبارہ اس کو گورنر بننے کی کیوں آفر کر رہے ہو یا تو پہلے تم نے جھوٹ بولا ہے یہ چھوڑ پیسے بھی تم نے واپس کرنا ہے بھی پیسے بھی واپس نہیں کیا نا اس کے ایک دفعہ چوری کے جرم میں اس سے پیسے تُو نے بھی جرمانہ کیا اب کچھ عرصے کے بعد تو اس کو دوبارہ گورنر بننے کی چکر میں ہو ٹھیک ہے نا اس کو آفر کر رہا ہے پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ایک اس کو بولا ہے عدو اللہ اللہ کا دشمن اللہ کا دشمن آپ کسی کو کافر کہہ دے نا کسی بھی وجہ سے آپ اس کو کافر کہہ دیں یا آپ کافر ہیں یہ قیود جو آپ لگا رہے ہیں وہ حدیث میں یہ قیود نہیں ہے حدیث مطلق ہے چاہے آپ کسی بھی مسلمان کو وہ یا واقعاً کافر ہے یا نہیں ہے آپ اس کو کافر کہہ دیں آپ دونوں میں سے ایک کافر ہیں یا آپ خود کافر ہیں یا وہ کافر ہیں چاہے آپ علم سے کہہ دیں چاہے جائل سے کہہ دیں چاہے جان کے کہہ دیں نا جان کے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا یہ شروع قیود آپ لگا رہے ہیں کیونکہ ہم پنس گئے ہیں وہ حدیث میں نہیں یہ حدیث سب مطلق ہے آپ کورنر میں پنس گئے ہیں عمر کی جان بچانے کے لیے اور ابو حریرہ کی جان بچانے کے لیے اب یہ جو تعاویلات لے کر رہے ہیں کہ یہ تو اس طرح ہے کہ اگر علم کی وجہ سے وہ کس حدیث میں لکھا ہے بھائی کہ اگر علم کی وجہ سے تکفیر کر دیں تو اس کی جان چھوٹ جاتی ہے بول سکتا ہوں میں بول سکتے ہیں پہلے تو آپ مجھے بتا دیں کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے آپ تو عالم ہیں نا کہ وہ چور آپ اس حدیثوں پر وہ ان کی چوری ثابت ہے یا نہیں کہ مجھے علم نہیں ہے آپ بتا دیں پھر اس کے مطابق میں آپ کو جواب دے دوں گا تو عمر صاحب نے جب اس کو اس پہ چوری کہ جرم میں اس نے پیسے اٹھایا نا وہ گالی بھی دیا گالی تو ثابت ہے سباؤ المسلم میں فزوق میں نے وہ تو دکھا دیا ظالم ہونا فاسق ہونا یہ تو ثابت ہو گئے نا وہ اس کو گالی دیا وہ چور دیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چور ہے یا نہیں آپ مجھے بتا نا آپ مجھے بتا نا چور ہے یا نہیں ابو حرائرہ میں کہہ چور ہوں جو نہیں علمہ آپ بتا دیں آپ کو بھی نہیں دیکھو بھائی یا اگر چور ہے اگر چور ہے ابو حرائرہ ٹھیک ہے نا عمر سچا ہے اس نے چوری کیا یعنی جو پیسے اٹھائیں عمر سچ پیتا عمر ظالم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چور سے آپ احادیث لیں سب صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ بخاری مسلم میں سب سے زیادہ احادیث کس کی ابو حرائرہ سب سے زیادہ یعنی آپ کا مذہب کا دار و مدار ایک ایسے شخص پر ہے جو چور تھا بیت المال میں خائن تھا تو وہ اس کی بہت بڑی جرہ ہے اس کو کوئی حدیث نہیں لے سکتے آپ کے سب احادیث باطل ہیں آپ کا علم حدیثی باطل ایک پہلی بات اگر وہ چور نہیں ہے تو اس سے جو پیسے اٹھائیں یہ بھی باطل ہیں آپ اگر اگر لگیں میرا کیال ہے آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ چور تھے یا نہیں تھے دیکھیں آپ کو خود بھی نہیں آپ کو خود بھی نہیں پتا اگر آپ کو نہیں پتا احلی بیت علیہ السلام کے حدیث میں اس مسئلہ کے متعلق یہ تھا اہلی بیت علیہ السلام امیر علیہ السلام کے حدیث ہے عمر نے طریقہ شروع کیا جتنے گورنر تھے اس کے ساتھ اس نے یہی کیا اپنے گورنروں کے آدھا مال وہ اٹھا لیتا تھا گورنر اس کے آتے تھے کہتے تھے تم نے پیسے چوری کیا اس کو پکڑ کے اس کا آدھا مال اٹھا لے تو امیر المحملی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ یہ اس کا طریقہ بڑا عجیب ہے یا یہ واقعاً چور ہیں یا چور نہیں ہیں اگر چور ہیں تو اس کے لئے شہود کی ضرورت ہے ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو چور کہہ لیں اس کے لئے شاہد کی ضرورت ہے شاہد لے کے آگے بھئی چور ہے اگر چور ہے تو پھر پورا مال واپس لینا ہے آدھا مال لینا یہ آپ سن لیں پھر ہاتھ بھی کٹنا ہوگا مجھے بات کرنے تو تو اہلی بھائیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ ہے کہ اگر وہ واقعاً چور ہے تو اس کا ہاتھ بھی کٹنا ہوگا اور پورا مال لینا ہوگا اگر چور نہیں ہے تو آدھا مال لینا بھی ظلم ہے ان پر اور پھر دوبارہ ان کو گورنر بننے کا آفر دینا یہ بھی ظلم ہے اب اہلی بھائیت علیہ السلام کے حدیث میں نہیں ہے کہ یہ واقعاً چور تھا یا نہیں تھا مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ واقعاً چور تھا یا نہیں تھا بہرحال چور تا یا نہیں تا ہر حالت میں ابو بکر عمر پہ عمر پہ متعدد تون یہاں پہ متعدد عیوب یہاں پہ لاغوں ہیں صحیح اب نہ کرلوں بات بسم اللہ جی آپ نے کہا اگر چور تھا تو آتھ کارنے چاہیے تھے انہوں نے نہیں کٹے شاہد لانا چاہیے تھا اس کو چوری بغیر وہ چور تھا میری بات ہونے تھے اگر چور بھی ہے نا اگر چور بھی ہے چور سے بلا شاہد کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے چورے میں اس کا مال اٹھا رہا ہوں اس کے لئے شاہد کی ضرورت ہے شاہد ہوگا تو چوری ثابت ہوگی واقعا وہ بھی چور بھی ہو نا اس طرح ایسے کہہ دینے سے وہ چور نہیں بنتا آپ مال نہیں اٹھا سکتے اس کا ہاتھ بھی نہیں کٹ سکتے بغیر شاہد کے اس نے اس کو تکویر بھی کیا ہے چور بھی بولا پیسے بھی اٹھائیں بولیں سنیں گے اب آپ آپ نے پہلی بات تو کہی کہ اگر وہ چور نہیں تھا تو ان پر ظلم ہوا کیسے بھی ہتھی آ لیے یعنی یہ جو ظلم تھا اس کی ان کی جو تھی ایک حساب سے دل سے بغز ہوں نکل گیا یہ اس سے ثابت ہوتا ہے جو حضرت ابو حرائرہ نے دعا کر دی انہوں نے ایک بندے کے لئے مقفل کی دعا جو کر دی اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی بات سن لیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اپنی بارے میں بولیں میری بات تو مکمل ہونے دیں اچھا آپ نے پہلی بات تو کی کہ جی وہ تو اس طرح سے انہوں نے مقفلت کی دعا کر لی یعنی وہ اس بندے کے لئے مقفلت کی دعا کر رہے ہیں جسے انہوں نے معاف نہیں کیا جب حضرت علی علیہ السلام کی جب ان سے لڑائی تھی نا بنو مہیا سے تو انہوں نے تو کنوت نازلہ پڑھ لی تھی اور یہ بھی کنوت نازلہ پڑھ سکتے تھے یہ تو مقفلت کی دعا کر رہے ہیں یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ ان کو کوئی ان سے اتراز نہیں تھا پوائنٹ نہ بڑے اس کا آگے پہ آپ کا اتراز بھی ختم ہو جاتا ہے سابر کر رہے ہیں پیغمبر کا قول مقدم ہے یا ابو حریرہ کا فعل مقدم ہے پیغمبر کا قول ہی بتا رہا ہوں کہ آپ صاحب نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دے کہ ایک شخص جب دوسرے کو کہتا ہے کہ کافر وہ خود کافر دن دونوں میں سے ایک کافر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کافر نہیں ہیں کیونکہ ابو حریرہ کا فعل پیغمبر اولائیں ابو حریرہ تیرا نبی کون ہے پیغمبر کی دیسلہ آ رہا ہوں سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایک شخص جب دوسرے کو کہتا ہے کافر ان دونوں میں سے ایک کافر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کافر نہیں ہیں دلیل کیا ابو حریرہ غصہ نہیں کرنا سر بات کوئی امتی کہنا ہے غصہ نہیں حسن بھائی غصہ نہیں کرنا یہ بتتمیزی نہ کرنا یہ غلط بات ہے ابو حریرہ کیا رہا ہے آپ ایسے تکفیریت میں تکفیریت آپ کار رہے ہیں سی دی سی دی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ تکفیر کر رہے ہیں حدیث نکل جڑے یا بیچ کی راہ نکال لیں کہ جب آگے آگے کوئی اپنی علم کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کس نے فرمایا دکھاؤ دکھاؤ وہ حدیث دوبارہ بل مقوم بل مقوم بات کو سنجھیں دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو آپ نے پہلے تو ماننا نہیں آپ نے پہلے تو ماننا نہیں آپ گانے حدیث دکھاؤ آپ مان جائیں گے تو میں دکھاؤ دیتا ہوں وہ کوئی حدیث نہیں بھائی یہ دیکھیں ان کا یہ ابھی پنس گئے ہیں تو ابھی مجبوری میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید بہتان دال رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے بہتان نہیں میں لگا رہا علم کے بنا پر کسی کی تکفیر کرے اب بھائی چوری اس میں علم کی بات ہی نہیں ہے چوری کفر نہیں ہے بھائی کوئی چوری کرے تو اس سے کافر نہیں بنتا وہ وہ حدیث دکھاؤ کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر علم کے بنا پر تکفیر کرے تو کوئی بات نہیں ہے اس کی اجازت ہے کافر کا مطلب ہے انکار کرنا وہ یہ سمجھے دیکھے کہ انہوں نے رسول اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تو اس بنا پر انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے آپ کس طرح کہا سکتے کہ انہوں نے کافر کا مطلب یہی نکالا کہ اللہ رسول کا انکار کرنا پنس نہیں گئے آپ حدیث نہیں مان رہے آپ رجوع نہیں کر رہے ناول لکھنا شروع کرتا میں نے مسلم سے دونوں اس طرح ہوگا حدیث دکھاؤ نس دکھاؤ سر میں نے مسلم دوبارہ کھول لیں آپ کے پاس ہی پڑی ہے آپ پڑھو لو میں نے تو کھولیا اپنی آپ کھول لیں گے اپنی آپ کھول لیں گے میں نے کھول دیا تھا آپ نے دیکھا ہے اس میں وہ آپ کی حدیث نہیں ہے اب پڑھو اس کا مطن پڑھو تو کھول لیں نا لوگوں کو پتہ لگ جگہ ہے کی نہیں آپ پڑھو لیں حسن بھائی اگر دفعہ کھول دیا تھا نا بھائی اس میں کیا لکھا آپ پڑھیں حدیث پڑھیں اس میں نکل آیا نا کہ انہوں نے حضرت عمر نے ایک صحابی کو کہا دیا منافق اور آف سلام نے فرمایا کہ یہ منافق نہیں ہے یعنی انہوں نے حضرت عمر پہ بھی فتوہ نہیں لگایا کہ تو کافر ہو گیا آف سلام خود موجود ہیں آپ کہنے ہیں کہ تو حدیث کا انکار کر رہا ہے آف سلام خود موجود ہے انہوں نے نہیں فتوہ لگایا کافر ہو گیا آپ فتوہ لگا رہے ہیں کہ عمر کافر ہو گیا تو اس کو منافق نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فتوہ نہیں لگایا مطن پڑھو نا حدیث کی حدیث کے مطن پڑھو تاکہ ہم سمجھے کس حدیث کی بات کر رہا مطن دوبارہ پڑھو آرام سے اگزیکٹ الفاظ پڑھو ابو بکر بن ابی شہبہ عمرو نا قدر زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم اور ابن عمر نے حدیث بیان کی الفاظ عمرو کے عمر کے ہیں اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی دوسروں نے کہا ہمیں سفیان بن اینیہ نے عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے حسن بن محمد سے حدیث کی انہوں نے کہا مجھے عباد اللہ بن عبی رافع نے جو علی رضی اللہ عنہ کے قاطب تھے لیں جی آپ کا بھی حل ہو گیا تھوڑا مسئلہ ہمارا بھی خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہو سنا کہ ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدہ مکدار رضی اللہ عنہ کو روزہ ایک خاک مقام پر بیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور وہاں تمہیں ایک عورت کونٹ پر سوار ملے گی اس کے یا سے خط ہے وہ اس سے لے آو ہم گوڑے دراتے ہوئے چلے یعنی حضرت علی اچانک وہ عورت ہمیں ملی تو ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو جی وہ بولی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے ہم نے کہا کہ خط نکال یہ ہم کچھ سے نکلوائیں بس اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اس میں لکھا تھا خاتم بن ابھی بلتا یہ سابی کا نام ہے کی طرف سے مکہ کے بعض مشرقین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کا ذکر تھا یعنی اس نے کیا کر دی جسوسی کر دی ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاتق تو نے یہ کیا کیا وہ بولے کہ یا رسول اللہ آپ جلدی نہ فرمائیے میں قریش سے ملا ہوا ایک شخص تھا یعنی ان کا حلیف تھا اور قریش میں سے نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین جو ہیں ان کے رشتہ دار قریش میں بہت ہیں جن کی وجہ سے ان کے گربار کا بچاؤ ہوتا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ میرا ناتا تو قریش سے نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے میں بھی ان کا کوئی کام ایسا کر دوں جس سے میرے حلیف والوں کا بچاؤ کریں گے اور میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا انہوں نے یہ بات خود کر دیا ادھر یا میں مرتد ہو گیا اور نہ مسلمان ہونے کے بعد کفر سے خوش ہو کر کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتد نے سچ کہا سعیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے میں اس منافق کی گردن مار دوں حاتد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سچ کہا رہا ہے اور حاتد عمر نے ان سے پہلے کہا دیا کہ جی میں اس کی گردن اتھار دوں حاتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بدر کا صحابیہ ہے بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تُو نہیں جانتا اللہ نے بدر والوں کو جانتا اور فرمایا کہ جو تم جو چاہو عمال کرو میں نے تمہیں بخش دیا تب اللہ تعالیٰ نے آئیت تاریح اے امانوالو میرے اور اپنے دشمت کو دوسمت مناو حاتد عمر نے اس موقع پر فتوہ نہیں لگایا کہ اے عمر حاتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوہ نہیں لگایا کہ اے عمر تو کافر ہو گیا تو نے ایک مسلم کو کافر کہا دیا اور آپ مسلسل فتوہ لگا رہے ہیں کیونکہ حاتد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو پتا تھا کہ علم کی بنیان پر وہ اپنی کیا رہے ہیں اگر آپ مسلسل فتوہ لگا رہے ہیں تو گزاری شیعہ آپ سے باز بھائی آپ جو کہہ رہے تھا نا کس حدیث میں کوئی ایسی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی تکفیر کرے علم کے بنا پر تو وہ اس کی چھوٹ چھوٹ ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا آپ نے سب کا ٹائم لے لیا اس میں کہاں لکھا ہے اس حدیث میں دعوت آپ بالمفہوم بات کو سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوہ نہیں لگایا آپ کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ بہنے ہی لوگ کیوں نے آت برکا رہا ہے ایک آدمی ہے اس نے کفار کو مکہ کے مدینہ کے احوال اس نے جاسوسی کے خط بھیجا ہے ٹھیک ہے نا تو عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں اس نے کہا کہ میں کافر نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میں مرتد نہیں ہوں یہ میرے کچھ دوستی ہیں مکہ والے اس میں جبوری میں یہ خط لکھا اس نے معذرت کی عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں مجھے قتل کرنے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اہلِ بدر میں سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر والوں سے کہا دیا ہو کہ تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں مغفرت کر دیا تو اس کو چھوڑ دو تو اس میں آپ اس میں آپ کے والی بات کہاں ہے اس حدیث میں تو تیکھو بھائی جھوٹے پیغمبر سے اب ایک منہ ابھی تم چھوٹے ہو نا ابھی سے ابھی سے تم شروع ہو گئے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ دوسرے شخص وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اور کسی نے اس کی تکفیر بھی نہیں کی کہ کوئی کہہ دیں آئے یہ کافر ہو گیا کہ آپ کہہ دیں کہ علم کی وجہ سے کسی نے تکفیر کیا آپ میری تکفیر کر رہے ہیں بھائی آپ کے کان تکفیر کیا ہے بھائی آپ سنی نہیں رہے میں کیا عرض کروں آپ نے کہا ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا جاتا ہے وہ حدیث ہے جو جھوٹ بولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دیتا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جاتا ہے آپ نے جھوٹ بولا آپ نے بار بار کہا ہے کہ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ کوئی شخص علم کے ساتھ اگر دوسرے کی تکفیر کر رہے تو کوئی بات نہیں ہے غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے عرض کیا نا منافق کی بات آگئی ہے منافق کی بات آگئی ہے پڑے چالا کی کر رہا اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی تکفیر کر دے علم کے ساتھ اور اس کی غلطی ہو تو اس کے معافی ہے اس میں یہ کہاں لکھا ہے آپ کیوں جھوٹی بات نسبت دے رہا ہو ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے نسبت نہیں دے رہا آپ مفہومی جلیں میں نہیں کرتا آپ اس کا مفہومی نکال دیں اس کا مفہومی نہیں ہے آپ نکال دیں آپ نکال دیں آپ اس کا مفہوم نکال دیں اس کا کیا مطلب ہے دعوت حضرت امال نے کیوں میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں سچ بول کے آپ ابوبا کرمر کا دفاع نہیں کر سکتے ابھی سے شروع ہو گئے سچ بول کے کار رہا ہوں سچ بول کے وہ کبھی پیغمبر پہ جھوٹی نسبت کبھی حقائق کا انکار صحیح حدیث کا انکار سچ بول کے میں نے پتا لگ رہا ہوگا کون جھوٹی نسبت کر رہا ہے اپنے ابباجان کو بلاؤں سامنے بٹھاؤ جس نے آپ کو سکھایا میرا کیمرہ نہیں بیک چال رہا نہیں تو میں آپ کو حدیث بھی دکھا دوں میں آپ کو حدیث بھی دکھا دوں حدیث میں نے پڑھ لیا ہے نا آپ کے سامنے حدیث پہ تو کوئی اختلاف نہیں تاکہ ناظرین دیکھ بھی لیں لکھا ہوا منافق کا لفظ لکھا ہے لیکن آپ نہیں مان رہے آپ نے حدیث پڑھی ہے میں نے بار بار کہہ دیں اس میں منافق کا لفظ لکھا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اسے شخص کی تکفیر کرتا ہے اور وہ غلطی سے تکفیر کرتا ہے تو اس کی معافی ہے یہ نہیں لکھا اس میں آپ خود کہہ رہے ہیں مفہوم آپ نکال دیں مفہوم آپ نکال دیں اس میں یہ مفہوم ہی نہیں ہے بیٹھے آپ نکال دیں کیا نکال دیں یہ مفہوم نہیں ہے اس میں میں کیا نکال دوں آپ نکال دیں نا حسن بھائی ایسے نہ کریں آپ نکال دیں مفہوم نکال دیں ابھی آپ جا کے سو جاؤ آپ نکال دیں یہ دیکھا آپ کے بعد جواب نہیں ہے تو آپ سو جائیں اچھا مجھے بات کرنے تو دیکھیں یہ حدیث کے ایک شد اسے کی تکفیر کرتا ہے اس میں سے دوسرے ایک کافر ہے یہ مطلق ہے اس میں کسی قسم کا قید نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ قید ہے کہ اگر علم کے ساتھ تکفیر کرے تو اس کی معافی ہے یہ کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے مسلم علی اس میں وہ بات نہیں ہے آپ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دے رہے ہیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے ہیں منافق لفظ آ گیا منافق کا لفظ آ گیا لیکن یہ نہیں ہے منافق کا لفظ بہت جگہ ہے جہاں بھی منافق نظر آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ایک خاص جملہ کہہ رہے ہیں آپ دوسرے کی تکفیر کریں علم کے ساتھ تو وہ آپ کو چھوٹے ہوئے وہ آپ کو چھوٹے ہوئے اگر غلطی ہوگئے تو آپ کافر نہیں وہ نہیں ہے اس میں پھر عمر نے جو تکفیر کیا ہے وہ علم کے ساتھ نہیں ہے اس میں کیا علم ہے زیادہ زیادہ اس نے چوری کیا ہے ابو حریرہ نے اگر چوری کیا ہے تو اسے وہ کافر نہیں بنتا بھائی چور کافر نہیں ہوتا عمر نے تکفیر کیا کہاں علم ہے اس میں علمی نہیں ہے اس میں ہر لحاظ سے آپ کے ستلال باطل ہے کہ دعوت پتر ہون اپنے پیوہ نو بلا لینا میری گل وہ سی تاڑے پیوہ نال اوکے